سو یہ سنگ کہ اس کو کیسے ختم کریں گے اس کا کیا طریقہ ہوگا ویسے تو دیکھیں سیدھی سی بات ہے جب تک جاتی کے آدھار پر بھید بھاؤ سماج میں ایک بدیمان ہے اور جو بہت سارے سپٹل فارمز میں لگاتار ہے ہم جانتے ہیں نیکٹ فارم میں بھی ہے لیکن سپٹل فارمز میں لگاتار ہے تب تک آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ اس کی ضرورت سماپت ہو جائے گی نہ تو یو ایس میں اس کی ضرورت سماپت ہوگی جو ڈپرائیوڈ ڈریسز ہیں ان کے لیے نہ بھارت میں ڈپرائیوڈ کاسٹ کے لیے ختم ہوگی یہ کب ختم ہوگی جب آپ واقعی انیلیشن آف کاسٹ کر پائیں گے جیسا ہم بیٹھ کر کہتے ہیں جب آپ واقعی جاتی کا انمولن کر پائیں گے کیا ہم جاتی کی انمولن کے لیے تیار ہیں نہیں آج بھی آپ جانتے ہیں کہ الیکشنز کی ٹکٹس بانٹنے میں جاتی امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں بلکھل وہ تو جاتی کے حساب سے وہ آسانی سے دیکھ سکتے ہیں کہ باقاعدہ تیہ ہوگا کہ اگر بکسر نام کی ایک لوگ سبہ سیٹ ہے تو اس سے برامن ہی کھڑا ہوگا اس سے برامن ہی جیت پائے گا باقی جیت نہیں پائے گا یا it can be for other cast also other places تو جب تک آپ اس ویوستہ میں جاتی کو آپ راسانگک نہیں بنا دیں گے irrelevant نہیں بنا دیں گے تب تک آپ کو کوشش چاری کرتی رہنے پڑے گی کیا طریقہ ہے میرے حساب سے جب system میں proportionate representation دکھنے لگے اگر دیش میں برامنوں کی سنکھیا 8 فیصدی یا 7 فیصدی ہے اور سبھی services میں businesses میں places میں یہ 5 یا 8 فیصدی پر پہنچ جائے تب آپ مانیے کی we are a just society لیکن اگر اس تطحیق اُلٹی ہے کی OBCs کی population ہے 70 فیصدی اور آپ کو representation دکھائی دی رہا ہے 15% تو باقی representation is stolen وہ چورایا گیا ہے اس اور یہ ایک بار نہیں چورایا گیا it's being stolen for generations when it is stolen for generation it results in capital formation social capital and that social capital makes you even further privileged آپ سمجھ پا رہے ہیں اگر مان لیجیے آپ ایک اچھ جاتی سے آتے ہیں میں کلاس میں اس بات کا بار بار استعمال کرتا ہوں آج جیسے orientation first day جب ہوگا آج تو کلاس نہیں ہو پائی میری لیکن جب میری پہلے کلاس ہوگی تو میں پوچھتا ہوں کیا آپ بچوں میں سے کتنے بچوں کے گھر میں ایک bookshelf ہے bookshelf ہے ٹھیک ہے bookshelf is a piece of furniture that anybody can buy for 5,000 rupees, 7,000 rupees but I am not talking about 5,000, 7,000 rupees I am talking about having a piece of furniture called bookshelf in home کس گھر میں آپ سوچ کے دیکھیں کس گھر میں کتابوں کی علماری ہوتی ہے traditionally سمجھنے کی کوشش کیجئے کتابوں کی علماری کیولو اس گھر میں ہوگی جس گھر میں پہلے تو کتابیں ہوں گی ان کتابوں کو اتنا محتو دیا جاتا ہوگا کہ وہ پڑھنے کی چیزیں ہیں اور وہ traditionally ایک جنریشن سے دوسری جنریشن جا رہی ہوگی کیونکہ bookshelf پتا کری دے گا correct آپ سمجھ پارے ہیں اب this piece of furniture is a differentiating marker between a person who has a cultural capital of education and the one who hasn't آپ سمجھ پارے ہیں کہ جس کے گھر میں یہ piece of furniture ہے وہ ہے اس پریوار سے آتا ہے جس پریوار میں پڑھنا ہی لکھنے کی ایک سو کال سنسکرتی ہے ٹھیک ہے نا آپ گھر کوئی ایسا ویکتی ہے جس کے پاس مولی جی کسی کے گھر میں پچاس سال پانچو سال پرانی کتاب ہے اس کا مطلب وہ کتنے سال کا cultural capital ہے اس کے پاس کیا اس cultural capital کا کوئی اثر بہت پڑے گا آپ سمجھ پڑے ہیں اور گھن دوسرا ایک ویکتی ہوگا جسے لگا تر جھک کر چلنا سکھایا جا رہا ہوگے جسے کتابوں کو چھپانا سکھایا جا رہا ہوگا کتابوں کو فادنا سکھایا جا رہا ہوگا کتابات میں دکھ گئی تو پٹائی کریں گے اونچ ہی جاتی والے آپ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کیسی تو cultural capital is the key and it is not earned in one generation it tripled down many many years اس لئے جب آپ کو یہ سمجھ میں آنا شروع ہوتا تو کئی بار آپ کو اپنی اچھ جاتی پر شرم آنی شروع ہوتی ہے ہمارے انستیتی کیا ہے گرب سے کہو ہم راجبوت ہیں گرب سے کہو ہم رامن ہیں جس چیز پر دراصل حیات تو ideally نہ گرب ہونا چاہیے نہ شرم آنی چاہیے لیکن اگر ہونی چاہیے تو شرم آنی چاہیے ہم لوگوں کو لیکن ہم مکیا کرتے ہیے we end up actually having pride in being an oppressor and that's what the problem is موسیقی موسیقی